اسلام علیکم آج ہم جا رہے ہیں بچوں کی نانوں کے گھر اور بچوں کے ساتھ کہیں بھی جانا ہو اتنے زیادہ بیگ تیار ہو جاتے ہیں اور محمد ارحان اپنے پاپا سے تیار ہوتے ہوئے اسے کوئی بھی پرفیوم پسند ہی نہیں آتا اس کی کوشش ہوتی ہے جو پاپا لگا رہے میں وہی والا پرفیوم لگاؤں تیار ہونے کے بعد اس کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے بس شرارتیں کرنا یہاں چیزیں ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھتے رہنا یہی اس کا سب سے فیورٹ کام ہے اور ازلان تیار ہو کر اپنی کارٹ میں انتظار کر رہا ہے کہ ماما کب مجھے اٹھائیں گی اور میں ماما کے ساتھ جو ہے وہ جا کر گاڑی میں بیٹھوں یہ میرے چھوٹا سا لیٹل اسسٹنٹ جو کہ بیگ اٹھانے میں بہت ہی زیادہ ہیپینیس فیل کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہی گاڑی میں جا کر ماما کا بیگ رکھوں اب جی باری ہے جی گاڑی میں بیٹھنے کی اور محمد ازلان جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح میرے پاس پیسلی والی سیٹ پر بیٹھتا ہے کیونکہ یہ بچہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ آگے بیٹھ کے بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے اور ہان اب آگے فرنڈ سیٹ پر بیٹھتا ہے اور اس کو سیٹ بیلٹ لگا دیتے ہیں سیٹ بیلٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں نا اس میں کابو آ جاتے ہیں اگر سیٹ بینڈ نہ لگائی جائے تو یہ اتنی شرارتیں کرتا ہے سارے رستے اور ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتا رہتا ہے اور ازلانہ ماشلا سے تین ماہ کا ہو گیا ہے کافی ایکٹیو بھی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ملک صاحب کے کام اپنی نانوں کے گھر جا کر چیئر کے ساتھ مستی ہیں اور اپنی چیئر پر وی اپی بن کر بیٹھ کر مزے کرتے ہوئے آپ کو یہ چھوٹا سا بلوگ کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکس فور ووچنگ